اور میں اس دن قدرت کے راز تک پہنچ گیا میں نے ایک لمبی سانس لی ایک طویل کہکہ لگایا اور اٹھ کر گھر آ گیا مجھے اپنے طویل کہکے اور لمبی سانس سے آئنسٹائن، نیوٹن اور لوی پیسٹر کی مسررت کی خوشبو آ رہی تھی میں نے اس دن جانا سرشاری کی وہ کون سی کیفیت تھی جس میں آرشمید سپانی کے ٹپ سے نکلا اور میں نے پا لیا میں نے پا لیا کنارے لگاتا ہوا ننگا گلی میں آ گیا لوی پیسٹر کپڑے پھاڑ کر لبارٹی سے باہر آ گیا اور دیوانا وار کہکے لگاتا رہا نیوٹن سیب اٹھا کر گاؤں میں دوڑ پڑا یا آئنسٹائن سڑک پر ایک ٹانگ پر ناشنے لگا قدرت کا راز پا جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور یہ نعمت انسان کو چند لمحوں کے لیے پاگل کر دیتی ہے میری کیفیت بھی اس وقت ویسی تھی میں نیم پاگل ہو چکا تھا میں مسلسل کہہ کے لگا رہا تھا اور لمبی لمبی سانسے لے رہا تھا میرے گھر والے پریشان ہو گئے اور ان کا خیال تھا کہ مجھے نقصانات دھوکوں خرابیوں اور پریشانیوں نے پاگل کر دیا ہے میں دیوانا ہو گیا ہوں مجھے آپ بھی اس وقت دیکھتے تو آپ بھی یہی سمجھتے مگر میں اس لمحے کا آر شمیدس تھا میں اس لمحے لوی پیسٹر نیوٹن اور آئنسٹائن تھا میں گھار آیا میں نے بزو کیا جائے نماز بچائی اور سجدے میں گر گیا میں نے اللہ سے اپنے شرک اپنے کفر اور اپنی بیوکوفیوں کی معافی مانگنا شروع کر دی اور میں اس وقت تک سجدے میں گرا رہا جب تک اللہ تعالی نے مجھے معاف نہ کر دیا وہ جب یہ کہانی سنا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ ٹیشو سے بار بار آنکھوں کے کونیں ساف کر رہے تھے اور موہی موہ میں کوئی کلمہ دھوڑاتے تھے مجھے اس کلمے کے صرف دو لحظ سمجھ آتے تھے اللہ اور شکر میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہے ان کے چیرے پر مسکرہت آگئی یہ مسکرہت بارے سے بعد کی دھوب جیسی تھی نکھری تازہ اور چمکدار وہ بولے انسان کا دل اللہ کا مرکز ہوتا ہے اللہ آپ کے دل میں رہتا ہے یہ جب آپ سے ناراض ہوتا ہے تو آپ کا دل بھاری ہو جاتا ہے آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سینے پر جیسے کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو آپ اس پتھر کے بوجھ تلے دب رہے ہیں آپ کے اندر جب یہ کیفیت رہے آپ جان لیں اللہ آپ سے ناراض ہے لیکن آپ سے اللہ تعالی جو ہی راضی ہوتا ہے آپ کے دل کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سینے کا پتھر اٹھا لیا گیا ہے اور آپ اندر سے ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتے ہیں اور میں نے اپنے سینے کا بوجھ اترا ہوا محسوس کیا وہ رکے اور لمبا سانس لیا ان کا سانس ٹھنڈی چائے کے طویل گھونٹ جیسا تھا وہ بولے میں سجدے سے اٹھا میں نے بیوی سے پوچھا کیا گھر میں کوئی ایسی چیز باقی ہے جسے بیچ کر چند ہزار روپے مل سکیں اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اس کی نگاہوں میں تاثف تھا وہ ٹھیک سوچ رہی تھی کیونکہ میں پچھلے چھے ماہ میں گھر کی ہر قیمتی چیز بیچ چکا تھا میری بیوی نے چپ چاپ ہاتھ سے سونے کی چوڑیاں اتاریں اور میرے حوالے کر دیں میں بازار گیا اور میں نے چوڑیاں بیچ دی مجھے بائیس ہزار روپے ملے میں نے تین ہزار روپے خیرات کر دیے اور انیس ہزار روپے لے کر سوتر منڈی چلا گیا منڈی میں اس نے منڈی چل رہی تھی میں نے تین لاکھ روپے کا دھاگہ خرید لیا میں نے اٹھارہ ہزار روپے بیانا دیا باقی رقم کے لیے تین دن کی مولت لی ایک ہزار روپے کا کھانا لیا اور گھر آ گیا میں پندرہ سال سے کاروبار کر رہا تھا میں ہر سودے کے بعد پریشان ہوتا تھا میرے دل میں نقصان کی پھان سی پھنسی رہتی تھی لیکن یہ میری زندگی کا پہلا سودہ تھا جس کے بعد میرے اندر شک یا اندیشے کے سانپ نے پھن نہیں پھیلایا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ سودہ مجھے دوبارہ قدموں پر کھڑا کر دے گا میں نے کھانا اپنے بچوں کے سامنے رکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلائے انہیں تین دن تک کھانا نصیب نہیں ہوا تھا ہم لوگ اتمنان سے سو گئے اگلے دن اٹھے تو حقیقتاً ایک نیا دن تھا میرا مال گدام میں پڑا پڑا مہنگا ہو چکا تھا مجھے اسی دکاندار نے پچیس ہزار روپے منافع کی پیشکاش کر دی مگر میں نے انکار کر دیا شام تک منافع لاکھ روپے ہو گیا اور اگلے دن ڈیڑھ لاکھ روپے آپ ذرا تصور کرو میں نے صرف اٹھارہ ہزار روپے بیانہ دیا تھا اور مجھے اس پر ڈیڑھ لاکھ روپے فائدہ ہو رہا تھا میں نے مال بیش دیا دس ہزار روپے خیرات کی دو ہزار کا کھانا لیا گھر پہنچا اور اگلے دن پانچ لاکھ روپے کا تیار کپڑا خرید لیا میں نے ایک لاکھ روپے اڈوانس دیے اور باقی ادائیگی کے لیے تین دن کی مونت لے لی تم یقین کرو گے مجھے اس سودے میں اڑھائی لاکھ روپے بچ گئے مگر یہ منافع اصل منافع نہیں تھا میرا اصل منافع ایک کانٹیکٹ تھا مجھ سے اگلے دن جینز بنانے والی ایک فیکٹری میں سپلائی کے لیے کانٹیکٹ کر لیا اس کامپنی کو امریکہ سے جینز کا بہت بڑا ٹھیکہ ملا تھا میں نے چھے ماہ تک انہیں روزانہ کپڑا سپلائی کرنا تھا وہ مجھے اڈوانس رکم دیتے تھے اور میں انہیں کپڑا سپلائی کر دیتا تھا اللہ تعالی نے کرم کیا اور میں ایک مہینے میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا میں نے کرزے بھی ادا کرنا شروع کر دیئے میں نے اپنی بیوی کی چوڑیاں بھی واپس کر دیں اور میں زندگی میں پوری طرح بحال ہو گیا اور آج وہ رکے لمبا سانس لیا اور بولے اور میں آج فیصل آباد کا بڑا سنتکار ہوں وہ خاموش ہو گئے ہمارے درمیان خاموشی کے کئی دور چپ چاپ گدر گئے وہ اس دوران ہاتھ ملتے رہے آسمان کی درف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی گھیلی آنکھیں صاف کرتے رہے وہ ایک دلچسپ کردار تھے وہ جوانی میں لکھ سے ککھ پتی ہوئے محل سے فٹپات پر آئے اور دفتر کی ہر چیز بک گئی اور نوبت فاقوں تک آ گئی مگر انہیں پھر اٹھارہ ہزار روپے سے دوبارہ سٹارٹ کیا اور ملک کے بڑے کاروباری بن گئے میں ان سے وہ فارمولہ معلوم کرنا چاہتا تھا جس نے انہیں اٹھارہ ہزار روپے سے اٹھارہ کروڑ اور پھر اٹھارہ عرب تک پوچھا دیا مجھے انہیں یہ کہانی سنا دی میں اب وہ راہ جاننا چاہتا تھا مگر ان پر رکت تاری تھی وہ آنکھیں صاف کرتے تھے ہاتھ ملتے تھے میں بھی دراصل اپنے برے وقت میں وہی غلطی کا راہ تھا جو دنیا کی زرہ تر لوگ کرتے ہیں میں اپنے دوستوں عزیزوں رشتہ داروں جاننے والوں اور مخیر حضرات کے پاس جاتا تھا میں ان سے مدد مانگتا تھا میرے کچھ دوستوں نے میری مدد کی بھی مگر برے وقت میں ہر مدد برائی ثابت ہوتی ہے میرا وہ سرمایہ بھی ڈوب گیا یہاں تک کہ میرے جاننے والوں نے مجھ سے مو موڑ لیا یہ مجھے دیکھ کر رستہ بدل لیتے تھے یا پھر مجھے پہچاننے سے انکار کر دیتے تھے میں ان کے رویے پر کرتا تھا مگر پھر ایک دن قدرت کے راز تک پہنچ گیا میں اپنا مسئلہ سمجھ گیا مجھے محسوس ہوا یہ مسئیبت اللہ کی طرف سے بھیجے گئی ہے اور میں جب اس کے حال کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میند کر جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ کس قدر بے وقوف انسان ہے یہ آج بھی میرے پاس آنے کے بجائے یہ مجھ سے مدد مانگنے کے بجائے لوگوں کے دروازوں لوگوں کی دہلیوزوں پر جا رہا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ میری سختی میزہ فکر دیتا ہے مجھے معلوم ہوا کہ میں جب تک اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاؤں گا میں جب تک اس سے مدد نہیں مانگوں گا میری سختی ختم نہیں ہوگی چنانچہ میں نے وضو کیا اور اللہ کے در پر ماتھا ٹیک دیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے سر سے مسئیبتوں کی دھوپ ہٹا دی اس نے میرے راستے کھول دی حاجی صاحب نے لمبی آہ بھری اور بولے آپ مسئیبت میں جب بھی کسی انسان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ مائنڈ کر جاتا ہے آپ کی مسئیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے لہٰذا میری نصیت پلے بانگ لو برے وقت میں کبھی کسی انسان کے دروازے پر دستک نہ دو صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرو تمہاری مسئیبت ختم ہو جائے گی یہ قدرت کا بڑا راز تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور یہ راز مجھ پر کھول دیا وہ چلے گے لیکن جاتے جاتے مجھے بھی آرشمیدست بنا گئے